بھائی جان کے جوتے بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا مگر امی ابو انہیں منہ میاں ہی کہہ کر پکارتے تھے ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے تھے میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی جیسی گزشتہ تین مہینوں سے کر رہے تھے بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر سکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئی اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا انہوں نے جو وجہ بتائی وہ امی سے مشکل ہی سے حضم ہو پائی رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے ہاں منہ میاں بتاؤ آج جوتے کہاں گئے ابو نے پوچھا ابو میں نے امی کو بتا تو دیا ہے بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہی وجہ بتاتے ہو اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں مگر میرے تو کیا کسی اور کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوئے منہ میاں اصل بات بتاؤ ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا جی ابو ابو بھائی جان حق لائے ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے دوسرے دن صبح ہو ابو بھائی جان کے سکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائی پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ابو مطمئن ہو کر وہاں سے دفت تک چلے گئے سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بڑی آہستگی کے ساتھ جوتوں کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کر نہ آنے پر انہوں نے سزا دی تھی ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی اس لیے وہ نئے جوتے خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی مگر سکول کا نظم و ضبط قائم رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے انہوں نے ان تینوں کو پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلا لیا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا تھا جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر ابو بولے ہاں بھائی منہ میاں تمہارے جوتوں کے تین جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی ہے ابو نے کہا اور کچھ دیر جی وہ ابو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پہلے بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کر تم نے اپنے کلاس فیلو عبدالعزیز کی مدد کی کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود نئے جوتے خریبنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا دوسری بار یہی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدسر کے لیے کیا اور اس بار یہ کام تم نے اپنے ایک اور ساتھی شاہد کی کہنے پر کیا ابو کچھ دیر رکے اور پھر کہا بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی وہ کیا ابو بھائی جان نے پوچھا تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور اپنی امی کیوں اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی اس کام سے نہ رکھتے منہویاں تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد ہے اس پر دوسروں کا حق سمجھیں آج ہم پر اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا کیا ہے اس لیے اپنی اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے جی ابو میں آئندہ خیال رکھوں گا یہ کہتے ہوئے بھائی جان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سر سے منوں بوجھ اتر گیا پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے نیچے ہم سب ان کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے تھے مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو بھائی جان کو سزا نہ دے رہے ہوں مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے اور اس خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتائی یوں کئی دنوں سے زیرے بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخر حل ہو گیا موسیقی 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 موسیقی